بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک انفرمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید کے حوالے سے بہترین معلومات عید کے مسنون اور مستحب کام سوال عید کے دن کون سے کام مسنون اور مستحب ہیں جواب عید کے دن مدرجہ زیل کام کرنا مسنون اور مستحب ہیں نمبر ایک مسواک کرنا نمبر دو غسل کرنا نمبر تین کپڑے نئے ہوں تو بہتر ورنہ دھولے ہوئے پہننا نمبر چار صبح صویرے اٹھ کر عید گاہ جانے کی تیاری کرنا نمبر پانچ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا نمبر چھے پیدر عید گاہ جانا نمبر ساتھ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا نمبر آٹھ نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے تاک عدد خجوروں یا چھواروں کا کھانا یا کوئی اور میٹھی چیز کھا لینا نمبر نو عید الازحا کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے اگر قربانی کا گوشت میسر ہو تو نماز عید کے بعد اس کا کھانا مستحب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے کی زیافت ہے لیکن اگر کچھ کھا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں نمبر دس عیدین کی نماز کسی بڑے میدان میں ادا کرنا سنت ہے لیکن بڑے شہر یا اس جگہ جہاں زیادہ آبادی ہو ایک سے زائد مقامات پر عیدین کے اجتماع بھی درست ہیں اور میدان کی بھی شرط نہیں بڑی مساجد میں بھی یہ اجتماعات صحیح ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ اجتماع ہوگا تو بہت سے لوگ نماز عید سے محروم رہ جائیں گے کچھ تو حقیقی مشکلات کی وجہ سے اور کچھ اپنی سستی کے باعث نمبر گیارہ نماز عید کے لیے تکبیر تشریح کہتے ہوئے جانا عید الاسحا میں با آواز بلند اور عید الفطر میں آہستہ کہنی چاہیے نمبر بارہ عیدین کا خطبہ سنت ہے یہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا نمبر تیرہ اگر خطبہ نماز عید سے پہلے دیا تو کافی ہے اگرچہ مکروح ہے بعد میں آعادہ نہیں کیا جائے گا مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ و خیرہ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں